ویلکم تو میلیسنرز ویورز ناظرین اکرام سامین اکرام اب میں بات کروں گا شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے یعنی شناخت کرنا کسی چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا عموماً ہمارے روز مرح کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ بھی اس کو شناخت کریں مگر جب وہی چیز جوڈیشل پروسس میں عدالتی کاروائی میں پولیس میں آتی ہے جب ایک مجرم جرم کرتا ہے اور اس کو شناخت کرنا ہوتا ہے اور شناخت نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لیے ایک قانون نے طریقہ کار وضع کیا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے قانونی زبان میں اس کو ایڈنٹیفکیشن پریڈ کہتے ہیں یعنی شناخت پریڈ اور یہ قانون شہدت کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے اسی پہ آگے سارا کیس ڈیپینڈ کرتا ہے اگر صحیح شناخت ہو گئی صحیح مجرم پکڑا گیا تو جو محصوم ہے جس نے جرم نہیں کیا وہ بچ جائے گا نہ حق سزا نہیں ملے گی اس کو حق اسی کو ملے گا اور جو جرمدار ہے اس کو سزا ملے گی اس کے لیے قانون شہدت آرڈینس نائنٹین ایٹی فور آرٹیکل نمبر بائیس اکیس بائیس کیا کہتے ہیں اور سیکشن نائن ایوڈینس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کیا کہتے ہیں اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ شناخت پریڈ کے مقاصد مقاصد جو ہے مقصد جو ہے وہ گواہ کو جو اس کی شناخت کر رہا ہے اس مجرم کی شناخت کر رہا ہے یا ایک لائن لگی ہوئی ہے مجرموں کی اس نے مجرم سیٹ کی موجودگی میں ایک آثارٹی مجرم آثارٹی کی موجودگی میں وہ پولیس کا آفیسر ہو مجرم سیٹ اس کے سامنے اس گواہ کو لائے جاتا ہے کہ بھی اس میں آپ وہ بندے کو شناخت کریں کون سا مجرم ہے وہ گواہ اس بندے کا نام نہیں لیتا ہے باہر آ کے یا الہدہ ہو کے اس مجرم آثارٹی مجرم سیٹ کو بتاتا ہے کہ فلاں بندہ ہے تو اس طرح کیس کو آگے چلانے میں شہادت میں گواہیوں میں بڑا پائدہ ملتا ہے جج کو اپنی صحیح ججمنٹ آرڈر ایشو کرنے میں آسانی پیدا ہوتا ہے اور اس کا تعرف یہ ہے کہ شناخت پریڈ کو اس لیے کی جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ گواہ کو اس کابل بنانا کہ وہ ان اشخاص یا اشیا کی شناخت کرے جو اشخاص یا اشیا ارتقاب جرم میں ملوث اور جن کو گواہ بیشتر جانتا نہیں ہے اور ارتقاب جرم میں ایسے اشخاص یا اشیا کے ملوث ہونے کے مطلق تفتیشی حاکم کو مطمئن کرنا ہوتا ہے جو بھی مجاز تھاٹی ہے گواہ اس کو مطمئن کرتا ہے کہ واقعی یہ مجرم ہے در حقیقت شناخت پریڈ کا کرانا قانون کی ضرورت نہیں لیکن اس نے کسی شخص یا چیز کی کسی جرم کے ارتقاب میں شمولیت کے مطلق چشم دید گواہ کی سچائی کو جانچنا ہوتا ہے یعنی ایڈنٹیفکیشن پریڈ جانچنا شناخت کرنا اس کو اس کے لئے یہ کچھ کیا ہے شناخت پریڈ کی اس میں حقائق کو سامنے لانا ضروری ہوتا ہے حقائق جو تائید کرتے ہیں اس جرم کی یا رد کرتے ہیں وہ گواہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ جرم میں شمولیت ہے اس کی حقائق جو چیز شخص کی شناخت کو ثابت کرتے ہیں حقائق جو وقت مقام کا تیعین کرتے ہیں کہ کب یہ واقعہ ہوا کب یہ جرم سرزد ہوا حقائق جو فریق کہن کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں اس اکٹھے کی جاتے ہیں اور گواہ ان کو تصدیق کرتا ہے جانچتا دیکھتا ہے تو اس قابل قانون کی مشینری ہوتی ہے کہ وہ آگے رن کر سکے ہوتی اب بتاؤں گا کہ یہ مشینری کس طرح ہیڈ ہوتی ہے کشنا سپریٹ کس طرح ہوتی ہے اس کے لیے جو اہم نکات ہے میں واضح کرنے لگاؤں کشنا سپریٹ کرانے کی وضاحت کے لیے یہ نکات کیا اہمیت ہے کہ اگر مجسٹری درجہ اول اور دو گواہن اس کے بعد تاخیر کے بغیر تفتیسی افسر نکلی اشخاص نکلی اشخاص کی تعداد شراست کرانے والے گواہن شراست پریٹ کی ٹیسٹ اس کا نتیجہ یہ ساری چیزیں اس پہ آتی ہیں کہ وہ کس طرح اس کو شراست کرے گا میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کانون شہادت آرڈر 1984 اور ایویڈنس اٹھارہ سو بھگتر سیکشن نائن اور قانون آرڈر شہادت قانون آرڈر 1984 کا آرٹیکل 22 21 اس کو ڈیل کرتے ہیں واضح کرتے ہیں اس کی تائد بھی ہوتی ہے تصدیق بھی ہوتی ہے اس کی امیت کی اور قابل شہادت بھی ہوتی ہے اس میں ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ملی بھگر سے غلط کام تو نہیں ہو رہا کسی کو غلط شناست نہیں کیا جا رہا کہ اصل مجرم سزا سے بات جائے اور ناحق جو ہے ایک انیوسنٹ محصوم آدمی مجرم کی شکل میں پاس جائے ان چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے قانون نے ایک مرلہ شناخت پریٹ کا بھی انٹروڈوس کروایا جو قانون کے تحت کرتے شاہد کا اصول سہولت عوامی علم عدالت کا اختیار اسمات یہ ساری چیزیں یہ سارے سٹیپ پروسس ملوزے خاطر ہوتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو ہم نے دیکھ نہ ہوتا ہے اور پھر یہ آگے سارا پروسس چلتا ہے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسرائب کریں کومنٹس میں اپنی آراز سے آگاہ کریں شناخت پریڈ کے بارے میں بتایا آپ کہ عام بھی ہم کسی چیز کو جانچتے ہیں دیکھتے ہیں شناخت کرتے ہیں اور جب یہی چیزیں قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جب جرم سردرت ہو ہے مسئلہ بنتا ہے پریشانی آتی ہے پولیس کا عدالت کا ہم دروازہ کھٹکاتے ہیں مجرم پکڑے جاتے ہیں لیکن اصل مجرم یہ چیز سامنے نہیں آتی اس کے لئے ہم گواہ کو طلب کرتے ہیں اور وہ مجیاد اتھارٹی پولیس آفیسر کی مجودگی میں شناعت کیا جاتا ہے تینک یو بری مچ اللہ حافظ